سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے برمنگم ٹیسٹ پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ تیسرے ٹیسٹ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئیں ہیں ٹیم میں سمی اسلام اور سحیل خان کو شامل کیا گیا ہے جبکہ وہاب ریاض اور شان مسود کو تیسرے ٹیسٹ کے لیے آرام دیا گیا ہے جی ہاں ایجسٹن کا میدان شاہینوں کا بڑا امتحان تیسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کی پاکستان کے خلاف پہلے بیٹنگ وہاب ریاض اور شان مسود آؤٹ جبکہ سمی اسلام اور سحیل خان اس میچ میں ان کیا گئے ہیں پہلا ٹیسٹ جیتا دوسرا ہارا تیسرے کا کیا بنے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے انگلینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے تیسرے ٹیسٹ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں ٹیم میں سمی اسلام اور سحیل خان کو شامل کیا گیا ہے جبکہ وہاب ریاض اور شان مسود کو تیسرے ٹیسٹ کے لیے آرام دیا گیا ہے ایجسٹ ان کا میدان ہے شاہینوں کا بڑا امتحان ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہین اس امتحان میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں پاکستان نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے اور تیسرے ٹیسٹ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم میں دو تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں ٹیم میں سمی اسلام اور سحیل خان کو شامل کیا گیا ہے جبکہ وہاب ریاض اور شان مسود کو اس تیسرے ٹیسٹ میں آرام دیا گیا ہے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے شارندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا لیکن دوسرے میچ میں شاہین اپنے پر کٹوا بیٹھے اڑان ہی بھول گئے آج تیسرا میدان سجنے جا رہا ہے برمنگم ٹیسٹ میں پاکستان ایک مرتبہ پھر سے انگلینڈ کے خلاف میدان میں ہے اور ٹاس جیت کر پاکستان نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے یہ میدان یہ سہرہ یہ جیت کس کے سر جاتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا تیسرے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم پرعظم ہے اور قومی ٹیم میں دو تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں سمی اسلام اور سحیل خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ وہاب ریاض اور شان مسود آرام کریں گے جہاں قومی ٹیم میں خاصی پرعظم دکھائی دیتی ہے شاہین گوروں کو پچھارنے کے لیے پرعظم ہے ان پر جھبٹنے کے لیے پرعظم ہے پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ٹاس جیت لی ہے اور پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے تیسرے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہے تیسرے ٹیسٹ کے لیے پہلے